بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنبیاء والمقصرین یا صاحب الجمال و یا سیدن عشر من بجید کلمنیر لقدن فر القمر لا یمکن سناو کما کانا حق کو بعد اس خدا و ذرگ دوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناکہ محبوب دعور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی لے کے پیرامِ طرف بادِ بہاری آ گئی لے کے پیرامِ طرف بادِ بہاری آ گئی سل سبیلِ رحمتوں انطافِ باری آ گئی قسمتِ عالم سمر جانے کی باری آ گئی صاحبِ ختمِ نبوت کی سواری آ گئی اور عوجِ گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا عوجِ گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے اللہ رحمت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی علامی سے سرفراز فرمایا حنقیہ مسجد کی تمام انتظامیاں علماء اکرام مشاعر تحزام اہلیانِ بریٹ فورڈ اس مسجد کے نمازیوں کو بے پناہ مبارک بار جو ہر سال بریٹ فورڈ شریف کی مرکزی محفل کا احتمال کرتے ہیں میں نے پہلے بھی لفظ بریٹ فورڈ کے لیے شریف استعمال کیا بارہا کیا اس لیے کہ یوکے میں بہت محافل ہوتی ہیں لیکن یوکے میں بھی اگر کوئی سروے کرا لیا جائے کہ سب سے زیادہ محفلیں کہاں ہوتی ہیں تو سروے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بریٹ فورڈ شریف میں ہوتی ہیں یہاں کے مسلمان سنی مازو آقا سے محبت کرنے والے حضور کے نام پر جوننے والے آقا علیہ السلام کی محبتوں میں اپنا تن مندن لٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے اور آقا کا میلات دین اور ایمان سمجھ کر منانے والے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں بہت سے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن کے گھروں میں یہاں ڈرائن رومز میں ٹی وی لاؤنج میں جہاں اچیس تیس لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن ایسی ایسی شاندار محافل کا انقاد ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ایسی محافل کو یاد کرتے ہیں میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص قبلہ آری جمشید صاحب جو اس محفل کی سرپرستی کرتے ہیں اس محفل میں انٹرست لیتے ہیں انتظامیہ تو لیتی ہی ہے ہشاء اللہ لیکن علماء کرام کا اس محفل میں شروع سے لے کر آخیر تک آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کی محفل میں جلوہ افروز ہونا یہ نمازیوں کے لئے بھی پڑھنے والوں کے لئے بھی باعث برکت بھی ہوتا ہے اور بعض اوقار پڑھنے والوں کے لئے باعث اصلاح بھی ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر تشریف فرما رہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے محترم تشریف لائے چکے ہیں ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے جو آپ کی کچھ فرمایشیں ہیں وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے بھی کچھ نئے کلام حضور کی بارگاہ ہمیں پیش کریں گے میں نے آواز میں ہی ایک میلات نامے سے بہت ہی طویل میلات نامے سے ایک ٹکڑا پیش دیا ہے جو اشارہ کر رہا ہے اسی طرف کہ آج ہم آقا کے میلات کے لئے جمع ہیں